کیا کالے ہرن کو لے کر سلمان خان کو تین دن پہلے ملی راہت بہت جلد ختم ہونے والی ہے 18 سال راجستان کی عدالتوں کے چکر کاٹنے کے بعد کیا سلمان کو اب سپریم کورٹ کے چکر کاٹنے پڑیں گے یہ سوال اس لیے کیونکہ سلمان کو جیل قانون کے گھیرے میں لانے والا اور بعد میں گائب رہ کر ان کے بری ہونے میں اہم رول نبھانے والا مکھے گواہ حریش دولانی لوٹ آیا ہے کیا کالے ہرن شکار کیس میں سلمان خان پر پھر آفت آنے والی ہے کیا کالے ہرن کے شکار پر سلمان پھر عدالتی پھیر میں پڑھنے والے ہیں کیا جوتپور ہائی کورٹ سے تین دن پہلے ملے راہت کے پل ختم ہونے والے ہیں سوال اس لیے کیونکہ 18 سال پہلے جس حریش دولانی کی گواہی پر سلمان خان کے خلاف کیس درج ہوا تھا اور پھر اسی کے 14 سال تک غائب رہنے سے سلمان اس کیس سے تین دن پہلے بری بھی ہو گئے وہ جب سے ڈرائیور اچانک پرکٹ ہو گیا ہے سلمان کے کالا ہرن شکار کیس سے بری ہونے کی بڑی وجہ مکھ گواہ حریش دولانی کی گواہی کا کروس اگزامینیشن نہ ہونا رہا ہے نچلی عدالت نے سلمان کو صرف ثبوتوں کے ادھار پر سزا دی تھی لیکن راجستان ہائی کورٹ نے دولانی کے کروس اگزامینیشن کو ضروری مانا تھا ابھیوجن پکش دولانی کو دس سال تک پیش نہیں کر پایا لیکن دولانی کا کہنا ہے کہ اسے کبھی بولایا ہی نہیں گیا تو کیا دولانی کا اشارہ اس طرف ہے کہ سلمان کو قانون سے بچنے میں ابھیوجن پکش نے بھی مدد کی دولانی نے ان اٹکلوں کو بھی غلط بتایا کہ اسے موٹا پیسہ دے کر دوبائی سیٹل کر دیا گیا تھا لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے اوپر آراب لگایا ہے کہ کچھ پیسے دے دیئے گئے تھے آپ کو پیسہ دیتا تو آپ نے تھاٹ چاہتا ہے پھر ماں گاڑیا ہوتی پھر ماں گاڑیا ہوتی ہے اس کرتے ہیں انیس سو اٹھانبے میں ہم ساتھ ساتھ ہے کہ شوٹنگ کے دوران ہریش دولانی تین دن تک سلمان قان کی جبسی چلا رہا تھا چوبیس جنوری دوہزار دو کو سی جی ایم کوٹ میں اس نے ہرن شکار میں سلمان کے خلاف سیدھی گواہی دی تھی جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا اس بیان پر وہ آج بھی قائم ہے تو اس پر جواب وہ ٹال گیا دولانی کا دعویٰ ہے کہ اس سے جب جب بلائی گیا تب تب وہ کوٹ پہنچا ہے ساتھ جانے کے لئے جب اس کے پریوار سے بات کی گئی تو پریوار سلمان کیس پر کوئی بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوا حریش دولانی کے نئے دعویوں کے بعد اب یوجین پکش اور بچاؤ پکش آمنے سامنے ہیں دولو پکش کے وکیل تاریخوں کا حوالہ دے کر بتا رہے ہیں کہ دولانی کا دعویٰ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے گوہ ہی لی جاتی ہے وہ ٹرائل کوٹ تک ہوتی ہے ٹرائل کوٹ کے بعد میں گوہ نہیں لی جاتی ٹرائل کے بعد میں سیسن کوٹ میں جب اپیل پینڈنگ تھی تب یہ دی حریش اکلب تھا دولانی کے لوٹنے سے کیا سلمان کا نیا عدالتی دور شروع ہوگا جانکاروں کے مطابق یہ تین صورت میں ممکن ہے پہلا دولانی کے لوٹنے پر راجستان سرکار نبے دن میں سپیشل لیپ پرٹیشن داخل کرتے ہیں کیونکہ دولانی مکھ گواہ بھی اور مکھ شکایت کرتا بھی ہے دوسرا دولانی یہ ثابت کر دے کہ اسے دھمکی دی گئی اس لیے وہ غائب رہا اور تیسرا کہ اس انٹرویو پر کوٹ خود سنگیان لے دیں لیکن اہم سوال کہ کیا دولانی ایسا کرے گا کیا وہ پھر سے سلمان کو کوٹ کے چکر لگوائے گا دھیال سنگھ زی میڈیا جوتپور